موسیقی ماشکار گورکپون نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد پیپرائیش کے ودائق پہند پال سنگھ نے بھاچپا کو تین راجیوں میں ملے جیت پر کہا کہ کیندوہ پردیش کی یوجناو کا لاب لوگوں کو مل رہا ہے بھاچپا نے دوہزار چودہ سے لگاتار انتیم پائیدان تک یوجناو کو پہنچانے کا کار کیا ہے موڈی نے کہا تھا کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سچ ثابت ہوا ہے جس کی وجہ سے راجستان مدھ پردیش ہتیزگر میں جیت حاصل ہوئی ہے اور تینوں راجیوں میں سرکار بننے جا رہی ہے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنتہ کا وشواس موڈی میں ہے اور بھاچپا میں ہے موڈی کے کشل نیتریت کا دیش کی جنتہ سممان کرتی ہے یہ جنتہ کا وش پچک پر قرارہ جواب ہے اس سمان میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پیپرائیش کی ویدھائک مہنپال سنگھ نے کہا کانٹے کی لڑائی کہیں نہیں تھی اس طرح سے جو ایک ماہول بپکس کے لوگوں نے بنایا تھا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیندر اور پردیش میں ہر جگہ ہیں آدھرنیہ کیندر میں پرہامنطری موڈی جی کے نیتیتوں میں جس طرح سے یہ دوہزار چودہ سے لگاتار سرکار کی سبھی اجناہوں کو انتیم پائیدان تک پہنچانے کا کام سرکار نے کیا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ موڈی جی نے جو کہا کہ یہ موڈی کی گارنٹی ہے وہ کہیں کہیں یہ ست ثابت ہوا اور راجستان میں مرد پردیش میں اور چھتیز گھر میں جس طرح سے پرچنٹ بھومت کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ جنتہ کا بشواس موڈی میں ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی میں ہے اور موڈی جی کے اس خسل نیتیتوں کا پورے دیش کی جنتہ اس کا سمبان کرتی ہے وہ کہیں 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 یہ جو چناؤں جو سمپن ہوئے ہیں موڈی جی میں مکہ منتری یوگی آدیتنات نے گورک نات مندیر میں جنتہ دربار لگایا اس دوران مکہ منتری یوگی آدیتنات نے دو سو سے زیادہ فریادیوں کی فریاد کو سنا مکہ منتری سوائیں ایک فریادی کے پاس پہنچ کر ان کی سمسیاں سنتے نظر آئے وہ فریادیوں کے ہاتھ سے پراتنا پتر لے کر ادھکاریوں کو دے کر سمسیاں کا نسترار کرنے کے لیے نردشت کرتے ہوئے نظر آئے انہوں نے ادھکاریوں سے کہا کہ جن فریادیوں کے پاس آواز کی سوئیدہ نہیں ہے ان کو پردھان منتری و مکہ منتری آواز کی اوجنا کے تحت آواز کی سوئیدہ اپلند کرائی جائے اس کے علاوہ جن کے پاس آئیشمان کارڈ نہیں ہے ان کا آئیشمان کارڈ بنوائے جائے اس کے علاوہ جن کو بیماری کے علاج کے لیے پیسوں کی عوشکتہ ہے اس ٹیمیٹ بنا کر شاسن کو بھیجا جائے جس سے کی مکہ منتری ویوکہ دھین کوش ان کے علاج کے لیے دھن کی ویوستہ کر پائے انہوں نے کہا کہ ناغریکوں کی سمسیاں کا نسترار کرنا ہی شاسن کی پہلی پراتمکتہ ہے اس افصر پر منلائیوکت آنیل ڈھینگرا زلادیکاری کشنا کروڑیش سس پی ڈاکٹر گورو گروبر سہیت آنے آدیکاری موجود رہے سس پی ڈاکٹر گورو گروبر سہیت آنے آدیکاری موجود رہے پورکپور گرامیڑ کے عدیشاسی عبینتہ انجینئر اکھل آنند نے ہر گھر جل ہر گھر نل یوجنا کے کاریوں پر کہا کہ اس سمیں جل جیون مشن میں دو اے جی اے سی اے کار کر رہے ہیں جس میں ایک ناغارجون کنسٹرکشن کمپنی جس کے دوارہ چھ سو بتیس نل پر یوجناے ہیں جس کو پورا کرانے کا لچ پرابت ہوا ہے اور دوسری کمپنی کو ایک سو بانوے ٹنکیاں پورا کرانے کا لچ ملا ہے ابھی تک دونوں ایجنسیوں دوارہ ستر پرتشت کار پورا کر لیا گیا ہے اور بچے ہوئے کاریوں کو چھ مہینے کے بھیتر پورا کرنے کا لچ رکھا گیا ہے جسے یود اسطر پر لگ کر پورا کرائے جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ جنپد گوراکپور کے گرامیڈ شہتروں میں پانچ لاکھ چھپان ہزار گھروں میں پانی دینے کا لچ ہے لیکن ابھی تین لاکھ پچاس ہزار گھروں کو سوچارو روپ سے جل کی سویدھا پرابت ہو رہی ہے اس سمجھ میں گوراکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے گوراکپور گرامیڈ کے عدیشاسی عبینتہ انجینئر اکھیل آنند نے کہا برتمان میں جنپد گوراکپور میں جل جیون میشن دوارہ دو ایجنسیاں کام کر رہی ہیں ناغارجونہ کنسٹرکشن کمپنی جس کے دوارہ کل 632 نگ پریوز نائے ہیں جسے پونڈ کرانے کا لکش ملا ہے اسی طرح سے ریتپک کویا ہے جس کو 192 تنکیاں پونڈ کرانے کا لکش ملا ہے برتمان میں ابھی دونوں ایجنسیوں دوارہ 70% کار پونڈ کر دیا گیا ہے سیس بچے ہوئے کاریوں کو 6 مہینے کے بھیتر پریاس کر کے کمپلیٹ کرنے کا لکش رکھا گیا ہے جسے یود دیشتر پر لکھ کر کے کمپلیٹ کرائے جا رہا ہے جنپد گوراکپور کے گرامیڈ چھتروں میں برتمان میں 5,56,000 کل گھر ہیں جس کے ساپکچ ابھی برتمان میں 3,5,5,000 گھروں کو سچار روپ سے سودھ پیجل اتر پردیش کھیل ویباگ دوارہ آئیوجیت برحملین مہان تاویدنات مہاراج پنچم اکھیل بھارتی پرائیز منیک پروش کبڑڈی پرتی یکتہ کے سماپن کے اوسر پر ریجنل اسپورٹس اسٹیڈیم میں مکہ تیتی کے روپ میں پہنچے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگیاز اتنات اس دوران کبڑڈی پرتی یکتہ میں جیڈی ایس و یوپی کے بیچ فائنل کبڑڈی میچ کھیلا گیا جس میں یوپی کی ٹیم ویجیتہ ہوئی مکہ منتری یوگیاز اتنات نے ویجیتہ کھیلاڑی کو دو لاکھ و شیلڈ میڈل اور اوپ ویجیتہ ٹیم کو ایک لاکھ روپے شیلڈ و میڈل صحیح تیسری ویجیتہ ٹیم کو پچاس پچاس ہزار روپے دے کر سمبانیت کیا اس اوسر پر کھیلاڑیوں کو سمبودیت کرتے ہوئے مکہ منتری یوگیاز اتنات نے کہا اس پرتیوکتہ کو آیوجیت کرنے کے لیے کھیل ویبھاگ کو دھنیواد دیتا ہوں اس پرتیوکتہ میں 12 ٹیموں کے 1500 کھلاڑیوں نے بھاگ لیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ کھیل اور کھلاڑی اپنی محنت و پریشرم سے پہچان بناتا ہے سماج کو اپنے جنپد و پردیش و دیش کو اپنے سمرس کی پہچان لگاتار اپنے کھیلوں کے مادیم سے دیتا رہتا ہے یہ کیبل پرشیچھر سے سمبھو ہو پاتا ہے انہوں نے کہا جس ٹیم کے پاس ٹیم ور کا بہتر سمن میں تھا نیامیت پریکٹس تھی وہ لگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہے ہر جیت ہمیں نئی اوچائیوں تک پہنچاتی ہے اور ہر ہار ہمیں نئی پردہ پردان کرتی ہے اس کے لیے ہم سب ہی 12 ٹیموں کو جو یہاں اپستیت ہیں اور جو یہاں اپستیت نہیں ہیں ان سب ہی کو ہردے سے دھنیواد دیتا ہوں کیونکہ اس پر تیوکتہ میں بھاگ لیا ہے اور ویجیتر ٹیم و اوپیجیتر ٹیم کو بدھائی دیتا ہوں اس اوثر پر پردیش سرکار کے کھیل منتری گریش چند یادو دیلا کبڑڈی سنگ کے ادھیج اروڑے شاہی سچیو آدیت پرتاب سنگ سہیت آنے لوگ موجود رہے جس کا دوسرا ہاں پر شروع ہو رہی جا رہا ہے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھرمالین مہن کو عبدیمہ جی مہارچ کی سلوکتی میں آئیو جی اکنہ ہارتی ہے پرائی سنگی پروش کبڑڈی پتیوکتا کیاچ کیس سوماپن کا رکرام میں منچ پر اپستیر پردیش سرکار کے کھیل اور یوکر لیاں گے بھاٹی ہمتری جس کے جریس سنگیادو جی مانی بیدھائی گاڑھ سرکی پیم سنگی پردیب شکلا جی مہا پور ڈکٹر مغلی سترواستو جی بھارتی خیمتہ پارٹی کے جنا کی ادھیک سرکی سنگی پردیش کے کھیل اور یوکر لیاں گے بھاٹی سترواستو جی سرکار کے کھیل اور یوکر لیاں گے بھاٹی سترواستو جی بھارتی سنگی پردیش کبڑڈی سنگی پردیش کبڑڈی سنگی مہا سترواستو جی بھارتی سترواستو جی بھارتی سنگی پردیش کبڑڈی سنگی پردیش کبڑڈی سنگی سی راشش کمار جی سیٹی شکلا جی آج کی اسرکاری خرم میں مستتر خائل بھاری کے محمد تا سی ربنر رضی کارسی سی تلہاری مانندے صاحب سے سکوان بھا جی مجھے آج کی ساؤسر پر میں کھیل دھار کو اور آل جکوں کو رجائے سے دھنے بات ہوں گا کیونہوں نے گھٹلی مرسو سے اس اپنے دھار کی فرائس میں بھرٹی پتیوکتا کا آل جن وہ یہاں پر آل جیت کر رہے ہیں اور اس نے پتہ بھاگی کھلاڑیوں کی سنکھا اور یواؤں کی حقیداری بڑی سنکھا میں ہو رہی ہے ہم ساتھ جانتے ہیں کہ کھیل اور کھلاڑی اپنے مہمت سے اپنے پریسکران سے اپنے پورسارک سے ایک پہچان ملاتا ہے سماج کو اپنے جنپر کو اپنے پردیس کو اپنے بیش کو وہ سامرتی کی پہچان لگا پار اپنے پردیس کے جنپر کرتا ہے ٹیم بھاؤنا ہو اور پریسکران ہو تو پرنام ہمارے پاس آیا ہے اپنے پردیس کے جنپر کرتا ہے یہاں پر میں نے دیکھا تھا جس پیل کے پاس ٹیم بڑھ تھا ایک پر پر بانپان تھا میرے پریکٹس تھی وہ ہر اگاپا اپنے پرد کو پردکلائیں جا رہی ہے ہر جیت ہمیں آگے پردیس کرتی ہے اور ہرہار بھی ایک نئی پیڑنا پردان کرتی ہے اپنی کامیوں کو پریمانچن کرنے کا اپنے پردان کرتی ہے اور مجھے پسندتا ہے کہ آپ یہاں پر فائنل جو میچ ہوا ہے میں سب سے پہلے پرکے بات کرنے والی سبھی بارٹ ٹیموں کو جو ہم پسکت ہیں جو پسکت نہیں ہیں ہم سب کو دلوے سے دھنگوہ پیتانوں کی گورکٹوں میں آئے جیت اسے میں جہار کیا بہت سمی کبھٹی پتیوکتا کی کارکرم میں ہمیں سباکتا کی بیجیتا ٹیم کو بھرلے سے بدھائی دیتا ہوں وہ بیجیتا ٹیم کو کی نئے سو سر پرنکا ہرہے سے دنگوہ کرتا ہوں اور جن چار ٹیموں کو آج ہم رو پیانا پر سامانک کے میں جا رہے ہیں ان کے سنی کے لائےوں کا ہرہے سے دنگوہ کرتے میں بدھائی دیتا ہوں ان کے پتے تنی شکہ ملے گیتا ہے برنہار بیس کھیل اور کھیل پترتوں میں کا کوئی آگی وارڈا ہے اس لئے نو دس اور سو ان پرہنمکری موندی جیلے پریاسوں سے اس لئے کھیل اور کھیل کی دیویوں میں بہت دیس گرید ہی بہت اچھے پریاس ہوئے ہیں اس لئے اس کے پیناسے پریزون میں اور ان پیڑنا ہوں سے آج جہاں دیش سوڑہکتاں مغربانی پھولا ہے ولمپک سوگ، کومانگلز گیمز کو ہوں یا اس میں گیمز کھلاڑیوں کی پرکیہات کرنی کی سن تھا اور دیش کو پراؤکت ہونے میں بیڑل کی سن تھا سے اس کام دردہ بائی نہ سکتا اس میں کھلو اور جا کھلو سانسٹ کھل کو پرکیوکتاں پھر پینڈیا مومن جیسے کارکروں کے ساتھ ساتھ ہر جیلے کے اندر بھی اسپورس کے جو سینٹر بنائے جاہے ہیں جہاں ہر سرکار اس نے یوکان میں رہی ہے وہی ساتھ ساتھ پردیش سرکار کی اسپر پر بھی ایک دیویاست کیا جگہ آج کھلو کھلو کی رامینڈ لیٹ کی پرکیوکتاں کا بھی شغارہ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں کھلو 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 کیا ہے بیوکیوں نے چرم لیا اور ابھی حالی میں اس کے انگیس میں کو دھمک کو دیکھنے کوئی ملا کہ جتنے ٹوٹال میڈل آئے ہیں پہلی بار بھارت نے میڈل کی سنکھا کو سو کارکا پار دیا ایک سو ساتھ میڈل بھارت کی کھلوڑیوں نے اپنے دیش کے جیتے ہیں جتکہ کسیلے اس کے انگیس میں اس سنکھا ستر دو دوسرا اپنکریس کے کھلوڑیوں نے دیش کے پور سے تقریبات کرتے ہوئی بہترین پر پسند گیا دیش کی سولہ فیس کی آوازی اپنکریس میں ہے لیکن میڈل کی سنکھا اپنکریس کی کھلوڑیوں نے کس سے پہلی بھنا حدیث راستر کرنے میں سکھوڑا اپنا ہوتی یہ بس لئے کچھ ورسوں میں کھلوڑ کے پتی جو جاگ رکتا پیدا ہوئی ہے سکتہ پر روچساہ پر آیا ہے سرکار کے اس پر پر سماج کے اس پر پر اور کھلاری بھی اس کے پرکی بھوچی جاتے کیا آج اس کے پینام منسک کے سامنے ہیں اور مجھے پسنتا ہے کہ کورٹی کو بھارت کی پیچان ہے کورٹی کے قرآن ہم نے اتویز سینٹراسٹ کے اس پر بھی کھلاری جائے چائے وہ سنجیو کمار ہو رجی اندر کمار ہوں سی اسپال سینھ ہیں ارمدیر سینھ ہیں راجیش کمار سینھ ہیں دھرمدیر سینھ ہیں یورپا سینھ ہیں کھرنپال سینھ ہیں جتنے اندر کمار سرگم ہیں راہو چوٹری ہیں لیکن کمر ہیں یعنی ان کھراریوں میں جا کیول قدیس کو بلکی قدیس کو بھی اپنی کھیل ساملتے سے سببانک کیا ہے اور ان کارکروں کے مطلب سے یہ صحیح کھراری مراتا قدیس اور دیس کا نام دوستان کرتے رہے ہیں آج وہ قدیس اور دیس کا سبھارم ہوئا ہے آج سو پتیس کی کارکھنٹوں میں ایتلیٹکس میں کورٹیم باڈی وارڈ کو سپید بھارک تولک اپڑڈال مادمنٹن جوڑو ان سبھی پتیوکتہ پوائیو جن کارکھنٹ اسکر پر کیا جائے گا جنپد اسکر پر جون اسکر پر کارکھنٹ اسکر پر اور ان کے آخر سے ہم دو ماں خوٹ ہواریوں کو ایک منچ دیں گے جو آگے بڑھنے پر کام کر سکے گے اور اسی کے ساتھ ہم تہلی کریں گے گرامیٹ چیتر میں ہر دکاس شنگر میں گرامیٹ اسٹیوڈیم کے سخاتمہ پیدے چورو میں پٹیبھاک کرنے والے مادل اکرام دیو موہر دیو موہر کرنک دیو ایو اینیش اور روہی تیم کے وچھے سنگی اگلیٹ چیت اور پھر 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 دیوڈے مڈیوٹس پھر 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 آگیٹ اسکر پھر 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 آگیٹ دیوڈیوڈیوڈا جن ہمیں وہ کی بہترین ساتھوں نیچے 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 تلو نیچے 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 کرو نیچے یہ ہے جیدی ایک سشیر کمار جانتاٹی عیل سکری اور اتنی ہی بڑے پروپلی ان کو بھی جا رہی ہے یہ گاڑیوں نے پروزرشن کیا تھا وہ اکنی ہے اور اتنی موسیقی 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 ایم پی انٹر کالیج کے گراؤن پر شبارم کیا آپ کو بتا دیں کہ چار دسمبر سے لے کر دس دسمبر تک مہاراڑا پرطاب شچہ پرشت کا سنسطھا پک سماروح منائے جاتا ہے جس میں شچہ پرشت کے سب ہی ودیالے کے چھات و چھاترائیں شامل ہوتے ہیں جس کا شبارم کیا گیا ہے جس کے مکہ تیتی بھارت سرکار کے سڑک و پریوہن راج منتری ڈاکٹر جنرل وی کے سنگھ تھے اس کارکرہ میں مکہ منتری یوگی آزیتنات بھی موجود رہے وہیں اس اوسر پر چھات و چھاترائوں کو سمبودیت کرتے ہوئے بھارت سرکار کے سڑک و پریوہن راج منتری ڈاکٹر جنرل وی کے سنگھ نے کہا کہ ادھیاپک آپ کے اندر ایسی بھاؤنہ پیدا کرتے ہیں جو کی آپ کے آگے تک مارک درشن کرتا رہے گا اور آپ کے اندر ہمیشہ ساہت بھرتا رہے گا مارا پرطاب کے نام سے اپنے آپ دو چیزیں آتی ہیں جس میں ایک کبھی پیچھے نہیں ہٹنا اور دوسرا کوئی بادہ آ بھی جائے تو گھبرا کر نیچے نہیں جھکنا ہے اس کے لئے دوسرا راستہ نکالنا ہے یہ گڑھ آپ کے اندر آ گیا تو آپ کو سفل ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے وہی اس اوسر پر مکہ منتری یوگی آزیتنات نے چھات و چھاترائوں کو سمبودیت کرتے ہوئے کہا کہ مارا پرطاب کی پریڑا ہم سبھی کو آگے بڑھنے کے لئے پریریت کرتی ہے ان سبھی مہا پرشوں کو وہ عرشی مونیوں کا ایک ہی دھی تھا آپ سبھی کا چھات کے روپ میں امانداری پروق اپنے کرتابوں کو پالن کرنا چاہیے اور یدی شچک ہیں تو ایک شچک کے روپ میں امانداری پروق کار کرنا چاہیے اس کے بعد سبھی ویدیالوں کے چھات و چھاترائیں اپنے اپنی جھاکیاں کے ساتھ مخطیتی کو سلامی دیتے ہوئے آگے بڑھیں جس پر مخطیتی ڈاکٹر جنرل وی کے سنگھ نے سلامی لی اس احسر پر صدر سانسر روی کشن گورپوروشید دالے کی کلپتی پروفیسر پونم ٹنڈن مہارا پرطاب انٹر کالیج کے پردھانا چار عرڑ کمار سنگھ سہیت انہی لوگ موجود رہے مہارا پرطاب شخصہ پریشت اپنے جنرل صاحب کو فائل کو نپٹا دیجئے تو جنرل وی کے سنگھی بھونچ سے نکل جانے اور کبھی اس آفیس کیمپس میں دکھائی دیا اور اس پرکشہ سودوں کی مہاماری کو نپٹانے سپتہ کے سماروں میں موجود گورچ پیٹا دیشور پروفیسر بھیند یوگی عدیتنا جی مہاراج مانی مکھ منتری کتر پردیش پروفیسر قدی پرتاپ سنگھ جی ادھرٹ مانو پرتاپ شخصہ پریشت جہاں کے بہت ہی لوگ پریئے سانسد شری روی کشن جی مانی ویدھائک گرامین شری پرکن سنگھ جی مانی ویدھائک پپرائش شری مہندر پال سنگھ جی مانی ویدھائک سہجنوہ شری پرتاپ شکلا جی مانی صدس ویدھائک پریشت شری دھربیند سنگھ جی مہاپور نگر نگم ڈاکٹر منگلی شیواشتاو جی مانی کلپتی پروفیسر پونم ٹنگن جی مانی ویدھائک سنگھ جنرل ہتو الواجپائی کلپتی مہایوگی گھرک ناکش ویدھائی گھرک پور برگیڈر ڈاکٹر ڈی سی تھاکور جی شری راجیش مہند سرکار صدس مہارانہ پرتاپ شکشا پریشت شری پرموت کمار چودری صدس مہارانہ پرتاپ پریشت شری انین پرتاپ شاہی صدس مہارانہ پرتاپ پریشت شری جوتی پرکاش مسکرا صدس مہارانہ پرتاپ شکشا پریشت شری ریبتی رمندہ سگروال صدس مہارانہ پرتاپ شکشا پریشت شری پرموتنات مشر صدس مہارانہ پرتاپ شکشا پریشت شری رام جنرل سنگھ صدس مہارانہ پرتاپ شکشا پریشت یوگی کملنات جی مہند رویندار جی مہند ساتوہ بابا جی اور یہاں پر بیٹھے شکشا پریشت سے سمبندت سبھی برو جن سبھی وہاں کے کرمی اور سبھی ودیارتی گھر جو یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ سب کو بہت بہت نمشکار اور سنستاپک سبتا کے اندر آپ سب کا بہت بہت ابھی نندر جب ایک بار اپنی لئے تعلیم ہو جا لیجیے سنستاپک سنستا کے لیے کیونکہ جو کچھ میں نے ابھی تک دیکھا ہے میں کہنا چاہوں گا کہ اتنا اچھا انشاشن اور اتنا اچھا پربنگ خود گھرلے ہی دیکھنے کو ملتا ہے وہ مجھے آج دیکھنے کو ملا ہے اور اس کے لیے آپ سب کو بدھائی دینا چاہتا ہوں آپ سب کو سادھوا دینا چاہتا ہوں کسی بھی سستا کے مابدنڈ ہوتے ہیں کہ جو بچے وہاں پر آتے ہیں جو بدیارتی وہاں پر آتے ہیں ان کی برتمان میں کیا ان کے لیے کیا جائے تاکہ وہ بھوش میں دیش کے کندھار بنے اور آپ سب بکست بھارت کے کندھار ہیں جو یہاں پر آپ کو سکھایا جا رہا ہے جو دیکھنے کو دکھائی دیتا ہے میں یہ کہوں گا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ سب گھن موجود ہیں جو بھارت کو آگے لے کر جائیں سانتی ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مرگڑ جیسے سانتی دکھائی دیں سانتی کا مطلب خدسہ اور امان کی کمی نہ ہو لیکن انساسن ہو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کہ جو سائیڈ میں پیچھے بیٹھے ہوئے کہ اس سب کے لڑو کھانے کے لئے آئے گیا بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بندے 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 مہارانہ پرتاب سکسہ پریسد کہ سمسطہ پک سپتہ سمارو یوڈ گھاٹن کارکرم میں موکھی اتھیتی کے روپ میں پستیت کیندری منتری بھارت کی سینہ کی پورو ادھیاکس جنل ڈاکٹر وی کے سنگ جی مہارانہ پرتاب سکسہ پریسد کے ادھیاکس پور کلپتی پروفیسر بھارت پرتاب سنگ جی گوڑک پور کے لوگ پریہ سانسک سری روکیشن سکلا جی مہارانہ پور ڈاکٹر مانگلیش شریفاستو جی ماننے ویدھایا گھر سی دپین سنگ جی مہندر پال سنگ جی پردیپ شکلا جی ڈاکٹر دھرمیندر سنگ جی دین دیا لپاد دھیاک ڈاکٹر ویشتو ویدھیا لے کہ کلپتی پروفیسر پونم ٹرنڈن جی مہایوگی گوڑکنات بشتو ویدھیا لے کہ کلپتی میجر جنرل ڈاکٹر اتول باچپی جی مہارانہ پرتاب شکسہ پریشت کہ ہمارے سبھی پدادی کاری اور سدسیگان مہارانہ پرتاب شکسہ پریشت کے سبھی پردھانا چارے شکسہ گان ایوہاگ گان اور پیارے بچوں آج مہارانہ پرتاب شکسہ پریشت کا سنسطہ پک سبتہ سماروں کا کارکرم کاؤدھ گھاٹن ابھی آج اکیس سماروں کے مکہ تکی کیندری منتری جنرل ڈاکٹر ویکے سنگھ جی کے ادھبودن کے ساتھ پرارم ہو رہا ہے نئی سوسر پر ان کا گورکپور آگمن مہارانہ پرتاب شکسہ پریشت کے چاتر چاتروں اور سکسکوں کو ان کا مارک درسن اور آسری بات پرابت ہوا ہمیں اس اوسر پر ان کا حردے سے سواگت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں بھائیو بینوں ہم سب جانتے ہیں جنرل ڈاکٹر ویکے سنگھ جی بھارتی سینہ کے ادھیکس کے ساتھ ساتھ کیندری منتری کی روپ میں اس پرتیبتتہ کے ساتھ کارکر رہے ہیں ایک کسی سے جھپاوا نہیں ہے ایک آرمی کا جنرل جنہوں نے بھارتی سینہ کو نیترت دیا ہو بھبریت پرستیتیوں میں بھارت کے آن مان اور سان کی رقصہ کرنے کے لئے صدیو اگرم پنگتی پہ کھڑے ہو کر کے کارکیا ہو سیوان بھرد کے بعد سارجنک جیوان میں پرویس کرتے ہوئے جنتا جناردن کے بسواس کا پرتیق بھی اسی طریقے سے کر سکیں گے یہاں عدود یہاں استدھی بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کچھ چیزیں ہیں جو بہت میں تکون ہوتی ہے جن بسواس کا پرتیق وہی بنتا ہے جس کے آچار اور بیچار میں سمنوے ہوتا ہے جو بولتا کچھ اور ہے کرتا کچھ اور ہے اور لمبے سمیہ تک جن بسواس کا پرتیق نہیں بنا رہ سکتا ہے جب بیٹی کی کتھنی اور کرنی میں سمنوے ہو تو وہاں جن بسواس کا پرتیق بنتا ہے جنتا جناردن کا آسری بات بھی اسے پرابت ہوتا ہے اور وہاں بڑی سے بڑی چنوٹی کا سامنا بڑی سگمتہ کے ساتھ کرنے میں سکسم ہوتا ہے دوسرا جو آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہوگی آرمی بیک دراؤن ہو تو لوگیں مانتے ہیں کہ جیون میں نساسن جرور ہے لیکن آگے کھانپان کی ستھکی ان کی کیا ہوگی جنرل ڈاکٹر وی کے سنگ جی بھارتی آرمی کے مسنبہ کا پہلے جنرل ہوں گے جو بسود ساکہاری ہے اور بسود ساکہاری ہونے کے ساتھ ساتھ پوری ساتپکتہ کے ساتھ سبتہ میں ایک دن کا برت رکھتے ہیں آج بھی ان کا برت ہے سوابھائی کروپ سے ایک نئی پیڑنا تمام ناغریکوں کو ملتی ہے آج جب محبت آپ سکسہ پوریشت کا سنستاپک سبتہ سمارو کا کارکرم کا اتھگھاٹن کارکرم ہے آپ نے اتھگھاٹن کارکرم میں سواگت اتھگھاٹن میں سکسہ پوریشت کے ادھیکس پروپیسار یوپی سنگ جی کے اتھگھاٹن سے آپ نے سنا ہوگا یہ عورس مہارا پرتاب سکسہ پوریشت کی استھاپنا کا اکیانوے واعورس ہے سن انیس سو بتیس میں مہانت دگوجہ ناج جی مہاراج نے مہارا پرتاب سکسہ پوریشت کی استھاپنا کی اور انیس سو بتیس سے لے کر کے لگاتار سکسہ کا سواستے کے چھتر میں اور سیوہ کی تمام پرکلپوں کے ساتھ مہارا پرتاب سکسہ پوریشت آج پوریشت تربردیش میں سیکسک انڑ جاگرن کے ساتھ ساتھ سواستے سیوہوں کی پرچار پرسار میں سیوہ کے ویوین پرکلپوں کے ساتھ اپنے سنستھاپکوں کی بھاؤناؤں کے انڈروپ کارے کرتے ہوئے کارے کر رہی ہے مراندر ان لکشیوں کو پرابت کرنے کے لئے پریتو سیل ہے مہانت دگوجہ ناج جی مہاراج کے دورہ ستابیت اور پوجہ مہانت عویدی ناج جی مہاراج کے دورہ پلویت اور پسویت مہانت پرطاب سکسا پریشت آج اپنے سنستھاپکوں کی بھاؤناؤں کے انڈروپ ان کے آدرسوں کے انڈروپ ان لکشیوں کو پرابت کرنے کے لئے نرنتر پریاز کر رہی ہے مہانت پرطاب کی جب ہم بات کرتے ہیں دیش کے سوری کا شدیش اور شوہ شاوہیمان کا شوہولممن کا ایک مدہ ہم سب کے سامنے آتا ہے یہ ہمارا سو بھاگیا ہے کہ ہم نے دیش کی آجادی کے پچھتکر ورس کے سفلتہ پروک کارکال کو اور سایوچن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے آجادی کمبرت مہت سو تو دانمندری موڈی جی نے دیش واسیوں کو آجادی کمبرت مہت سو کی مکہ مہت سو میں ایک بات کہی تھی اور کہی تھی پنچ پرڑ کی آخر ہمارے جیون کا لکش کیا ہے لکش کی اور بڑھنے کیلے اگر ہم نے راہ صحیح چنی ہے یاد رکھنا ہر راہ منجل تک پہنچاتی ہے ہم لوگ مہنے پرطاب سکسہ پریشت کو پردیش کی اور دیش کی اگرنی سیکسک اور سیوہ پرکلپ کے سنسطان کی روپ میں ستھاپیت کرنے کے اپنے سنسطاپکوں کی بھاوناوں کے ان روپ کارے کریں گے اور اپنے راستے کرتبیوں کا نروہن وپریش سے وپریش پریشتیوں میں بھی کرتے رہیں گے آپ سب کی پردی میری سب کامنا ہے دھانے باگ جائے ہیں برا کسی اترکت حرکت کے اپنے برا کسی اترکت کے سکسہ پیدا ہونے کیلئے ایمبولنس اور اس کے بعد سلامی منز کے سامنے سے گھلی آتا ہوا اور اس کے بعد اینسی سی گررٹس کا دروسی لیگورٹس کا پتہ پکھرویا کا لقص میں بھائی بات دیتا ہوا موسیقی 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 اور اس کے بعد تلاوی منج کے سامنے بہت ساندار بینڈ کے ساتھ مہارانہ پتا ڈاؤٹ کلائی یوگی راج بابا گمخیر نام سلائی اور اس کے بعد یوگی راج بابا گمخیر نام سلائی بہت اچھے آرمیں بہت اچھے آل پاس کرتے ہوئے اس سے آپ نام کیا پہنے مانہ پتا پاک ڈاؤٹ کلائی سلائی کو کمت کرو بچوں ایرادی سلامی منج کے سامنے پہنچنے پہتے ہوئے ، جائیر نہیں ہوتا تھا مانہ پتا سلائی پرشت کی ملشہ اسکھائیں ہیں میں بہت سلام کی راکھوں پر ہی اسکھائیں بہت سلامی لکھر مانہ پتا دکھاتی کے ڈریس میں ہمارے سامنے سے بجانتا ہے وہاں سے آئے ہوئے ہمارے چھات چھاترہ ہیں سیکڑوں کیوں ہاتھی سینہ نہیں دنیا کی سینہیں مانتی ہیں اور آپ پتہ جالا جا سکتے ہیں کہ اپنے ریتنار پیدا میڈکل کالیج گرو گرو کشنا موسیقی